بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے انفرا سٹرکچر آف مایو فیلامنٹ یہ آپ کے بک پہی نمبر تھرٹی نائن پہ ہے یہ کنٹینیوٹی ہے ٹاپک سکیلٹل مسلز کی جس میں سکیلٹل مسل فائبرز کو آپ نے پڑا یعنی مسلز کے اندر مسلز بندل کی شکل میں ہوتے ہیں اور پھر بندلز کے اندر مسل فائبرز اور سیلز ہوتے ہیں پھر ان مسل فائبرز یا سیل کے اندر مسل فائبرز ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر پھر مایو فائبرز یعنی مسل فائبرز دکھایا ہے یا مسل سیل اس کے اندر پھر مایو فائبرز ہوتے ہیں اور مسلس سیل یا مسل فائبر کے گلد ممبرین جو ہے وہ سارکولیما کلاتی ہے اس کے اندر سائٹوپلام جو ہے سارکوپلامز کلاتا ہے اور یہ روڑ لائک سٹکچر اس کے اندر موجود ہیں ہر سیل میں مایو فائبرلز یہ ہم نے پہلے پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس کا مسل فائبر کا اپنا ڈائیامیٹر یا اس کے گلائی جو ہے دس سے سو مایکرو میٹر ہوتی ہے وہ اس کے اندر روڑ کی جو ڈائیامیٹر ہے اس کی گلائی جو ہے ایک سو دو مایکرو میٹر ہے یہ ہر مسل فائبرز کے اندر یہ ہنڈرڈ کے قریب ہوں گے پھر اس میں اے بین کیا ہے زی بین کیا ہے این آئیسو ٹروپک کیا ہے اور آئیسو ٹروپک کیا ہے تو اس میں فگرز کے اندر دیکھیں تو سب سے چھوٹی کنٹریکٹل یونٹ جو سکڑتی ہے مسل کے اندر وہ سارکومیر ہے پھر اس میں یہ یہاں سے کرسر کو ذہن میں رکھنا ہے کرسر کی مومنٹ کو یہ جو لیندھ ہے یہ اے بینڈ ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک اے بینڈ یہ ڈارک بینڈ کہلاتا ہے اس میں بھی برائٹ کلر ہے تھوڑا سا لائٹ کلر کہہ لیں ایچ نون تو یہ یہاں سے یہاں تک اے بینڈ اور پھر یہ بلو کلر میں جو ہے یہ آئی بینڈ ہے تو اس کو نیچے فگرز میں دکھایا ہے انہوں نے یہ ریڈ کلر میں جو ہے اور آور لیپنگ ایریا سمیت یہ سارا اے بینڈ ہے جہاں پہ آور لیپنگ نہیں ہے بیچ میں یہ برائٹ کلر ہو جاتا ہے جس کو ایچ زون کہتے ہیں دو ریڈ روڈ کے بیچ میں جو ایریا ہے یہ آئی بینڈ یہ لائٹ کلر میں نظر آتا ہے پھر اس کے بیچ میں یہ جو لائن ہے اے بینڈ کے اس کو ایم لائن کہتے ہیں جو زی لائن جو ہے برائٹ کلر یعنی آئی بینڈ کے بیچ میں جو لائن ہوگی یہ زی لائن کلاتی ہے تو یہ زی لائن ایکچلی دونوں واپس میں کٹھی ہوتی ہیں کلوز ہوتی ہیں اور یہ والا ایچ زون جو ہے یہ ڈسپیر ہو جاتا ہے اور اس کی شیپ کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے یہ کنٹریکٹڈ سارکو میر ہے اب یہ جتنی بھی سارکو میرز ہیں کٹھی ہوں گی تو پورا اوورال مسل جو ہے مسل سیل پہ لے یا مسل فائبر کنٹریکٹ ہوگا پھر مسل کے اندر موجود بندل اور آلٹی میرلی وہ مسل پورا کا پورا ایک ساتھ کنٹریکٹ ہوتا ہے یہ پچھلے لیکچر کے ریفرنس سے تھا اب اس کا انفرا سٹرکچر کیا ہے انفرا سٹرکچر میں یہ چیز ڈسکس ہوگی یہ موٹے بینڈ یا تھک بینڈس اور یہ تھن بینڈ کی بات ہوگی تو انفرا سٹرکچر میں مایو فیلامنٹس کیوں مایو فائبریلز آگے مایو فیلامنٹس پر مجتمیل ہیں تھک اور تھن فیلامنٹ پر پھر یہ آگے مجتمیل ہیں مایو فیلامنٹس تو سینٹرل تھک فیلامنٹ ایکسٹینڈ دہ انٹائر لینڈ آف اے بینڈ یہ اے بینڈ تک پھیلا ہوتا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ انہوں نے تھک فیلامنٹ یلو میں دکھا ہوئے یہ اے بینڈ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا اے بینڈ یہ اوپر لکھا ہوئے ہے اور اے بینڈ کے بیج میں یہ ایم لائن موجود ہے یہ تھک بینڈ ہے تھک فیلامنٹ ہے اور یہ والے جو ہے یہ تھک فیلمنٹ ہے تو تھک فیلمنٹ کے بات ہو رہی ہے اے بینڈ میں پھیلا ہوا ہے اس کی length جو ہے تھک فیلمنٹ ایکسٹینڈ اکروس دہ آئی بینڈ and partially into اے بینڈ تو تھک فیلمنٹ جو ہے یہ والا یہ تھک فیلمنٹ ہے یہاں پہ z لائن ہے اس کے بیچ میں اور یہ پورا آئی بینڈ میں پھیلا ہوا ہے لیکن کچھ جو ہے یہ اوور لائپ ہو رہا ہے یہاں پہ تھک مینڈ کے اوپر بھی یہ ادھر بھی آور لیپ ہو رہا ہے یہ تھن فیلمنٹ کلاتا ہے تھک فیلمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ سکسٹین نینو میٹر پہلے مایکرو میٹر میں بات ہو رہی تھی اب یہ نینو میٹر میں ہے ان ڈائی میٹر اس کمپوزڈ آف مایوسین یہ پروٹین ہے مایوسین کا بناتا ہے ایج مایوسین مالیکیول ہیز ایٹ ٹیل ٹرمینٹنگ ان ٹو گلوبلر ہیٹس اب تھک فیلمنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ والے تھک فیلمنٹ اب یہ تھک فیلمنٹ کس طرح کر نظر آئے گا یہ بیج میں تھک فیلمنٹ اور یہ چینز ہے ان کے پھر ٹیلز بن رہی ہیں ان کے یہ ہیڈز نظر آ رہے ہیں یہ والے ہیڈز اس کا ہم دعا یہ اوپر لپٹی ہوئی ہے چینز دو اور ہر چینز کے انڈ پہ ٹیل ہے اور ٹیل دو ہیڈز شو کرتی ہے یہ گلوبلر ہیڈ اس طرح سے یعنی یہ ٹیل ہو گئی یہ ایکٹین کے ساتھ بائنڈ کرتی ہیں یہ ہے میافسین کے ہیڈز ہیں ٹیل کے اوپر فلیکسیبل ہوتے ہیں اور یہ ایکٹین ہے اس کے اندر یہ ہول نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے اوپر جو ایکٹین پروٹین نے کور کیا ہوا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ ہول کے اندر جا کے یہ ہیڈز یہ بڑے دکھائیں گریجلی لیکن یہ ایسی سائز کے ہوتے ہیں یہ اس کے اندر جا کے پانچ جاتے ہیں اور پھر اس کو پش کرتے ہیں مومنٹ کاز کرنے کے لئے یعنی یہ میافسین کے ٹیل کے ہیڈز اور یہ چھوٹی والی تھن جو فیلامینٹ ہے اس کے اندر یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس طرح سے تو یہ ٹھک کی ابھی بات کر رہے ہیں میافسین کا بنا ہوتا ہے میافسین مالیکلز میں پھر یہ چین کی شکل میں ہوتے ہیں ٹیل ہوتی ہے جس میں دو گلوبلر ہیڈز ہوں گے میافسین ٹیل کنسسٹ آف ٹو لونگ پولی پیپٹیڈ چین خود کیس پر مستمیل ہے دو لمبی پولی پیپٹیڈ چین یعنی ہمائنوی ایسٹ کی لونگ چین ہے کوئل ٹوگیدھر آپس میں لپٹی ہوتی ہے دہ ہیڈز آر سمٹیمز کالڈ کروس بریج کروس بریج کیوں کہتے ہیں کہ یہ آپس میں یہ بریج بناتے ہیں ٹھک فیلامینٹ جا کے تھن فیلامینٹ کے ساتھ اس لئے اس کو کہیں گے کروس بریجز کہہ دیتے ہیں بیکوز یہ لنک تھا تھک اینڈ تھن فیلامینٹ مایو فیلامینٹ ٹوگیدھر جو رنگ کنٹریکشن جب کنٹریکشن ہوتی ہے یہ تو تھک فیلامینٹ تھا اب تھن فیلامینٹ کی بات کرتے ہیں تھن فیلامینٹ جو ہے ساتھ سے آٹھ نینومیٹر تھک سولہ نینومیٹر تھا یہ ساتھ سے آٹھ نینومیٹر تھک ہے کمپوز کیفلی آف ایکٹین مالیکول تو یہ تھن والا جو ہے یہ ایکٹین پر مشتمل ہوتا ہے دیکھیں اس میں تین طرح کی پروٹین ہے ایکٹین یہ جو نیچے گول گول نظر آ رہے ہیں تسبیح کے دانوں کی طرح جیسے تسبیح کے دانیں یا پرل جو ایک دستے کے اوپر ایسے لیفٹو میں آپس میں یہ بل کھایا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ٹروپومایاسین ہے جس نے یہ ہولز کور کی ہوئے ہیں ایکٹین کے اس کے علاوہ اس میں ٹروپومایاسین بھی موجود ہوتی ہے تو تین طرح کی پروٹین یہاں پہ مین جو چین ہیں دو وہ ایکٹین کی ہے دو چین ٹروپومایاسین کی ہے اور پھر ٹروپونایین کی ہے تو یہ یہ ٹھیک فیلمینٹ ہے اور یہ تھن فیلمینٹ ہے تو تھن فیلمینٹ کی ریفرنس میں بات کر رہے ہیں تو جیفلی یا مین لی ایکٹین مالیکول ہیں ایکٹین مالیکیولز یہ بھی دو چینز پر موشتے ملے ہیں ٹویسٹڈ اراؤنڈ ایچ ازار ایک دوسرے کے اوپر بل کھایا ہوئے ہیں ٹویسٹڈ ڈبل سٹرینڈ پرلز یعنی دو چینز دو سٹرینڈز جو ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے ہیں پرلز یعنی جیسے تصویح کے دانے ہوتے ہیں اس طرح یہ دو چینز ایک دوسرے کے اوپر کورل ہوئی ہیں ٹویسٹڈ ہوئی نہیں ہے تو ٹویسٹڈ اراؤنڈ ایکٹین چینز آر ٹو سٹرینڈز اوپ این ایدر پروٹین پر اس کے اوپر دو سٹرینڈ ٹوپومایسین کے اب یہاں پہ نیچے دانوں کی طرح یعنی پلز کی طرح کی ایکٹین ہوگی دو چینز پر اس کے اوپر یہ اورنج رنگ کی جو چینز دکھا رہے ہیں یہ ٹوپومایسین بھی اس کے اوپر اس طرح سے لیپٹی ہوئی ہے یہ بھی دو چینز ہوگی ہے پھر اس کے بعد تیسری پروٹین ایدر میجر پروٹین تین فیلامینڈ ٹوپو نین ہے ٹوپو نین انہوں نے یہاں پہ اس طرح سے یالو میں یہ دکھائی ہوئی ہے یہ بھی ایک چینز کی شکل میں ہی ہے لیکن یہ تین چینز ہوتی ہیں دونی تین چینز ہوں گی تو پروٹین اندہ فیلامینڈ ٹوپو نین باقی دو دو ہیں یہ تین پولیپپٹائٹ کمپلیکس ہیں ون بائنڈ تو ایک ایکٹین پروٹین دوسری ٹوپو نین یعنی ایک ایکٹین کے ساتھ تین چینز ہیں ایک چینز ایکٹین پروٹین کے ساتھ ملے گی جا کے دوسری جو بائنڈ کرے گی ٹروپومایسین کے ساتھ اور تیسری جو ہے کیلشیا مائن یعنی ٹروپو نین کے تین چینز ہیں تینوں الگ الگ کے ساتھ جا کے میچ کر رہی ہیں مل رہی ہیں بائنڈ ہو رہی ہیں ایک ایکٹین جو میجر یا چیف مالیکوز ہیں ان کے ساتھ دوسری ٹوپا میوسین کی ساتھ تیسرے یہ کیلشی مائنڈ کو یہ ہولڈ کر کے رکھتی ہیں بائنڈ کرتی ہیں تو ایچ میوسین فیلامنٹس اس سونڈڈ بائی سکس ایکٹین فیلامنٹس اون ایچ اینڈ یعنی اگر کہ یہ تھک فیلامنٹ ہے میوسین یہ اس کے چھے طرف یہ تھن فیلامنٹ موجود ہوں گے چھے طرف سے اگر یہ یہاں پہ کوئی ڈائیگرام نظر آ جاتی ہے تو they covered from six sides تو چھے سائڈوں سے اس نے تھک فیلامنٹ کو cover کیا ہوتا ہے نہیں شو کیا ہوتا برحال یہ بریج جڑتے ہوئے دکھایا ہوئے ہیں انہوں نے یہ تھک فیلامنٹ اور یہ تھن فیلامنٹ cross bridges اپس میں مر رہے ہیں یہ tail کے جو دو heads انگلو بولر head یہ جا کے اس طرح سے attach ہو رہے ہیں تو یہ تھک فیلامنٹ کے چھے طرف یہ موجود ہوتی ہے یعنی چھے طرف سے یہ بریج اپس میں بنتے ہیں ہر تھک فیلامنٹ کے گرد ہر تھک فیلامنٹ کے گرد چھے طرف سے یہ جڑے گی یہ ہو گیا ہے اس کا infrastructure of myofilament یعنی تھک فیلامنٹ ہو گیا myofilament اور thin تھک میں صرف myosin protein ہے جس کی plopio peptide chain دو chains لیپٹی ہوئی ہیں جبکہ یہاں پہ تین طرح کی protein ہوگی actin tropomyosin پھر ان کے ساتھ تین چین والی جو ہے troponin ہے جو actin کے ساتھ ساتھ بھی مر رہی ہے tropomyosin کے ساتھ بھی اور ساتھ میں کیلشم کو بینڈ کر رہی ہے یہ structure مکمل ہو گیا اب آگے الگ سے ایک model ہے sliding filament model یہ آپ کے pain number 40 پہ ہے یہ most بلکہ highly important ہے چاند سال تو یہ لگا تا رہی ہے ترہہ تین چار پاند سال تک اس میں diagramز ہی ہیں diagramز کئی زیادہ marks ہوتے ہیں یہ diagram اور یہ بلکل easy topic ہے کہ muscle fiber contract کیسے ہوتا ہے یعنی اس میں thin اور thick filaments undergo shifting یعنی یہ ایک دوسرے کو اوپر bind کرتے ہیں اور کھینیتے ہیں اپنی طرف جیسے جیسے یہ thick filament blue میں دکھا ہوا ہے اس کے heads دکھا ہوا ہیں thin تو یہ اپنے طرف اندر کو پکڑ کے thin filaments کو کھینچ لیتا ہے تو یہ ہی اس کی sliding ہے یعنی یہ ایک سارکو میر یہ اس طرح سے bind کر کے اپنی طرف یہ کھینچ لیتی ہے یعنی یہ thin filament کو center line تک یہ کھینچ لیتے ہیں یعنی یہاں پہ یہ contractor دکھا ہوا ہے یعنی thick filament نے thin filament کو اندر کی طرف یہ unit چھوٹی ہوگی تو یہ diagram آپ کی book میں بھی ہے یعنی یہ relaxed ہے درمیان میں M line ہے thick filament کے bridges نے پکڑ کے thin filaments کو اندر کی طرف خیانچ لینا M line کی طرف یہ edge zone bright zone یہ غائب ہو جائے اور دو Z line یہ والی Z line اور یہ Z line ایک دوسرے کے قریب آ جائے گی یہ Z line پہلے یہاں پہ تھی تو یہ ادھر آگئی لیکن M line ہے اپنی جگہ پہ رہی یعنی دونوں سائیڈوں سے اس نے contract کا لیا اب یہاں پہ جتنے بھی سار کومیرز ہیں یہ contract ہوں گی تو پورا muscle fiber contract ہوگا آلٹیمیٹلی پورا muscle contract ہوتا ہے تو یہی بات یہاں پہ انہوں نے کی ہے یہ کیسے contract ہوتے ہیں آئی بینڈ ریڈیوس ہو جاتا ہے ان لیند اینڈ ڈی لائن گیٹس کلوڑ یعنی آئی بینڈ یہ جب یہ اندر جائے گی آئی زی لائن گیٹس کلوڑ تو دو سینڈ تھے حقزلے اور اے اے پہلے کا نام ہے ایچ حقزلے یعنی ہینری حقزلے اے حقزلے یعنی انڈری فیلڈنگ حقزلے یہ دونوں بھائی تھے اور بریٹیش تھے تو اندر کلیس اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے ہائپوتیسیز پیش کیا تھا نائنٹین پیٹی فور میں کہ مسل کنٹریکٹ ہونے کے دران کون کون سے واقعات ہوتے ہیں کون سے ایون ہوتے ہیں تو اس ہائپوتیسیز کو نام دیا گیا سلائنگ فیلیمنٹ مادل مادل جس کے ساتھ دیا گا اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہائپوتیسیز ہی ہے مفروضہ ہی ہے تھن فیلیمنٹ سلائٹ پاس تھک ون یعنی تھک موو نہیں کر رہا تھن موو کر رہا یعنی تھک اپنی جگہ پہ یہ تھن اوپر سلائٹ کر آتا ہے یعنی تھک اپنی جگہ پہ رہے گا جو ریڈ کلر مینو نے یہ دکھا ہے تھن سلائٹ کر کے اوپر سلائٹ کون کر رہے تھن فیلامیٹ تو یہ ان کے مطابق تھن فیلامیٹ سلائٹ پاس تھک ون سو ڈی ایکٹین این میوس فیلامیٹ اوور لیب تو گریٹر ڈگری اور اس طرح سے زی لائن جو ہے کلوز آ جائے گی دونوں زی لائن ایک دوسرے کے جیسی پہلے یہ دور زی لائن زی لائن اب یہ یہ قریب آجاتی ہے اور ایچ بینڈ جو بیچ میں ان کے وہ ڈی سپیر ہو جاتا ہے تو زی لائن بروٹ کلوز ٹوگیدر آئی بینڈ شورٹن ہو جاتا ہے ایچ زون ڈی سپیر ہو جاتی ہے ان دس پروس آف کنٹریکشن کروس بریجز آف تھک فیلامیٹ بیکم اٹیج تھک فیلامیٹ کے کروس بریجز ایکچولی یہ جو کروس بریج نظر آتے ہیں یہاں پہ آکے اٹیج ہو جاتے ہیں تھن فیلامیٹ کے ساتھ تو اس طرح سے یہ پکڑ کے اس کو پیچھے کی طرف کھینجتے ہیں یہاں پہ ڈائیگرانز میں آپ کو مل جائے گا یہ کیسے اٹیج ہوتے ہیں اور پکڑ کے کھینجتے ہیں یہ انہوں نے اٹیجمنٹ دکھائی گئی ہے یہ پھر پیچھے کو موگ کرتے ہیں اپنی لچک کے مطابق اور اس کو اپنے اوپر کھینج لیتے ہیں تھن فیلامیٹ کو تھک فیلامیٹ اپنے اوپر کھینج لیتا ہے یہ جیسے ہیڈ اس کے ساتھ جا کے اٹیج ہو جائے گا اور اس کو اپنی اوپر کھینج لیتا ہے تو cross bridges thick filament والے thin filament کو اپنے اوپر کھینج لیں گے actin filament کو جن کو کہتے ہیں thin filament تو cross bridges then contract to pull the actin filament towards the center یعنی M line کی طرف کھینج لیں گے سار کو میر کے تو یہ sliding filament model ہو گیا پھر next کیسے یہ کنٹرول کرتے ہیں یہ ہوگا لیکن آج کے لیے اتنا ہی کا بھی ہے next topic تک کے لیے اللہ حافظ